آپ کو بتائیں گے بہت ہی جو ہیک سے ہمارے گھر میں یوز ہوتے ہیں جیسا کہ یہ بٹر کیک ہمارا بنانے کے لئے ہم اس میں نشان لگیں گے اس نشان تک ہم بار دیں گے اس کو جس کے وجہ سے ہمارا جب کیک بیک ہوگا تو ہمارا کیک نیچے نہیں گرے گا اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہو جائے گا دیکھ سکتے آپ اس کے بعد دوبارہ یہ ہے کہ یہ ہم نے کیک بنا لی لیکن کیک اس سے نکل نہیں رہا اس کے لئے ہم کیا کریں گے جب ہم کیک بنائیں گے تو اس میں بٹر اور تھوڑا سا جو پاورڈر ہوگا وہ ہم مکس کر کے سب سے پہلے اس کی تیر پر لگا دیں گے جس کی وجہ سے ہمارا جو کیک ہے وہ ایزیلی بیک ہوگا ہے ہمارا ایزیلی اور بہت ہی اچھا نکل لائے گا ہمیں کچھ بھی مشکلات کا سامنہ نہیں کرنا پڑی بہنچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزیلی ہمارا کیک بہت رہا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں یہ ہم نے کیک لیا اوپر سے کریم لگا ہے لیکن کریم مکس ہوگی اور بلکل خوبصورت نہیں لگ رہی اس کے لئے ہم یہ کریم لیں گے وائٹ اور اس میں ہم ایزیلی اس کو ملٹ کر لیں گے جس کے وجہ سے یہ بلکل لیکوڈ بن جائے گا ہمارا خوبصورت بھی ہو جائے گا اور ہمارا مکس بھی نہیں ہوگا اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جائے گا کیک کی یہ دیکھ لیں جیسا کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس میں اب یہ ہے کہ ہم کدر بھی کیک سرب کرتے ہیں تو ہمارا کیک نہیں ہو پاتا خراب ہو جاتا ہے ہم اس طرح اوپر شویٹ لگا لیتے ہیں تو اس کے لئے ایک ہے کہ ہم اس میں سٹک سیٹ بھی کر لیں گے کیک کے ان سیٹ کار لیں گے اور اس کے اوپر ہم کچھ بھی لگا کے ہم کدر بھی سرب کر سکتے ہمارا کیک کدر بھی لے جائیں تو خراب نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھیں اب جہاں بھی ہم نے لے کے جانا چلے جی ہم ایزیل سٹک سنکال کے در ہم کینڈلز لگا سکتے جو ہمیں کینڈلز ضرورت پڑھیں گے یہ ایزیلی سار ہو سکتا ہے بلکھو گیک اور سیٹر ہے یہ کیک کو کچھ مقصانی کیا جائے اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے جب مکس کرنا تو کوئی بھی چیز تو ہمارے گرنڈر سے یہ ادھر ادھر اوڑ جاتی ہے پورڈر وغیرہ تو اس کے لئے ہم ایک ڈسپوزیبل پلیٹ لیں گے اور اس میں اس مشین کے جتنے بھی راڈیں یہ لگا دیں گے اور ایزیلی ہم اس کو مکس کر سکیں گے جس کی وجہ سے ہمارا جوچ بھی ہے یہ پورڈر باہر نہیں نکلے گا ہم ایزیلی ایکز اور پورڈر کو مکس کر سکیں گے اور بہت ہی اچھے سے مکس ہوگا آپ کو کسی قسم کا بھی باہر نہیں زیادہ چیز نہیں ہوگی ابھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیک کا لیا ہے لیکن یہ بہت ہی ڈرائی کیک ہوگا ہے بہت ہی ہارڈ ہے تو اس کی ہارڈنیس کو ہم سوفٹنیس میں دور کرنے کے لئے ہم ایک ہنی لیں گے تھوڑا سا ہنی میں گرم پانی کر لیں گے جو اس کے اوپر گرانے سے ہمارا جو ہوگا ہمارا جو اس کے اوپر گا ہمارا جو اس کے اوپر گا ہمارا جوہا بنا ہمارا جو اس کے اوپر گا ممنونوووووو Just موسیقی